کسی گاؤں میں چوری ہو گئی تھانے دار اپنے عملے کے ساتھ چوری والے گھر پہنچا چان بین کی جن پر شکتہ ان کو دھر لیا گیا مگر چوری کا کوئی سراغ نہ مل سکا اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک بوری عورت حجوم کو چیرتی ہوئی تھانے دار کی جانب بڑھ رہی ہے سب کی نظریں اس بوری عورت کی جانب تھی وہ بھی دھیمی چال سے لاتھی ٹیکتے ہوئے سب کے سبر کا امتحان لے رہی تھی آخر کار جب وہ بڑھیا تھانے دار کے سامنے پہنچی تو کہنے لگی پتر میں تجھے اس چوری کے متعلق کچھ بتانا چاہتی ہوں تھانے دار خوش ہو گیا چلو کچھ تو سراغ ملا پر وہ پرجوش ہو کر آگے پڑھا اپنا کان بڑھیا کے موں کے پاس کر کے کہنے لگا اممہ جی وہ راز میرے کان میں بتا دیں وہ بڑھیا سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی پتر مجھے پکا یقین ہے یہ کسی چور کا کام ہے اس گہرے ریاض کے بعد تھانے دار کا موت دیکھنے والا تھا یہ گھسہ پٹا لطیفہ اس لیے یاد آگیا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں فیس بک پر جدھر بھی دیکھو ہر شخص اس بڑھیا کے مانند خواہ مخواہ پیشن گوئی کرتے ہوئے طلا ہوا ہے اور ساتھ بزید بھی ہے کہ اس کے تجزیے کو درست مانا جائے